مانی لانڈرنگ کیس احتساب عدلت میں حمزہ شہباز کے خلاف کیس کی سمات حمزہ شہباز کے جیڈیشل ریمانڈ میں سترہ جنوری تک توسی سخت سیکیورٹی انتظامات میں پیش کیا گیا چہدری شگر ملز کیس یوسف عباس احتساب عدلت میں پیش کیس کی سمات سترہ جنوری تک ملتوی نواز شریف اور مریم نواز زمانت کے باعث پیش نہ ہوئے رانہ سناولہ نیب کے روبرو پیش نیب کی ٹیم نون لیگی رہنما سے چودہ سوالات کے جوابات طلب کر لیے بیس برس میں خریدی گئی جہدادوں کی تفصیلات بھی طلب مغلپورہ کے علاقے میں گھریلو رنجش پر خاون نے چھوڑیوں کے وار کر کے بیوی کو قتل کر دیا پانچ بچوں کی ماں سنا کی دس سال قبل محمد فیاد سے شادی ہوئی پولیس نے لاش پوس موٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کر دی شہر میں دھند کے بادل چھٹ گئے سورج نے کرنے بکھیر دی چمکتی دھوب دیکھ کر لاہور یہ خوش مہکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سورج اور بادلوں میں دن بھر آنکھ میں چولی کا کھیل جان رہے گا ہم دردانہ طریقے سے ان کے جو مطالبات ہیں جائز مطالبات ہیں ان کو حل کرنے کی پوری کوشش جو ہیں وہ کریں گے ٹرانسپورٹرز کی تمام لیڈرشپ کو بھی ان کامیاب مذاکرات پہ مبارک بات دیتا ہوں اور یہ ان کی بہت مہربانی ہے کہ انہوں نے سٹرائک جو ہے اس کو ختم کرنے کا جو ہے اعلان کیا ہے حکومت اور ٹرانسپورٹرز میں مذاکرات کامیاب حکومت نے مسائل کے حل کے لیے ایک ماہ کا وقت مانگ لیا گورنر پنجاب کہتے ہیں کہ آج رکنی کمیٹی تمام مسائل حل کرے گی یہ جو ایکسپینس بڑھ رہا ہے یہ ٹرانسپورٹر تو آرڈی یہ برداشت نہیں کر سکتا تو میری حکومت وقت سے یہ اپیل ہے کہ اس جرمانوں کو کم کیا جائے جرمانوں میں اضافہ الپی جی ٹرانسپورٹ اسوسییشن بھی ہرطال کے لیے پر تولنے لگی دس ہزار روپے کے چالان کسی صورت قبول نہیں چرمین نظیر کانو نے بتا دیا دس روز میں الپی جی پچاس روپے کلو مہنگی کر دی گئی مسلم لیگ نے معاملہ پنجاب اسمبلی میں اٹھا دیا الپی جی مہنگی کرنے کے خلاف رابعہ فادو کی نئے تحریک الٹوا جمع کروائی وزیرعالہ کی زیر صدارت اورنج لائن منصوبے پر اجلاس ٹرین کے قرائے میں ایک منظوری کابینہ اجلاس میں دینے کا فیصلہ اسمان بزدار کی منصوبہ جلد از جلد عوام کے لیے کھولنے کی ہدایت سیف سٹی اتھارٹیز فنڈز کی قلت کا شکاہ ایم ڈی نے تیسرے کورٹر کے لیے محکمہ خزانہ کو مراسلہ بھیجوا دیا فنڈز کی قلت کے باعث متعدد مقامات پر لگے کیمرے ٹھیک نہ ہو سکے شہر میں لٹیڑے سرگرم کوٹ لکپت میں ڈکیٹی مضاحمت پر سیکیریٹی گارڈ قتل شناخت انام کے نام سے ہوئی مناوا میں ڈاکو گھر والوں کو یرغمال بنا کر ڈیر کڑور لوٹ کر فرار ہو گئے گرین ٹاؤن میں چھ سالہ بچی کو درندگی کا نشانہ بنانے والا ملزم گرفتار پولیس کے مطابق ملزم سلمان بچی کا قریبی رشتہ دار ہے ملزم واقع کے بعد موقع سے فرار ہو گیا تھا پنجاب پولیس کے چھاسر ڈی ایس پیز کی ترقی کی سفارش ڈی ایس پیز کیا کرمینل ریکارڈ، نیب، اینٹی کرپشن مقدمات، محکمانہ کاروائی کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا مراسلہ جاری نون لی کے رحمہ احسن اقبال سرویسز اسپتال سے ڈسچارج کہتے ہیں ظلم کی رات ختم ہونے والی ہے حکومت زیادتیاں تاریخ میں لکھی جا رہی ہے دوہزار بیس تبدیلی اور الیکشن کا سال کرا ہمیں جو بھی زیادتی ہو رہی ہے یہ زیادتی نہیں ہے یہ ملکی تاریخ لکھی جا رہی ہے یہ ظلم کی رات چھٹنے والی ہے اور دوزار بیس انشاءاللہ ملک میں حقیقی تبدیلی کا سال ہوگا الیکشن کا سال بھی ہوگا اور ان نالائکوں اناڑیوں سے نجات کا سال بھی ہوگا سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جس نے جب بھی پاکستان میں مصیبت آئی ہے سعودی عرب پاکستان کا دوست ہے ہر برے وقت میں سعودیہ نے پاکستان کا ساتھ دیا گورنر پنجاب چوہدری سرور کا خطاب کہا دہشتگردی اور انتہا پسندی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے سپیکر پنجاب اسملی سے قائم مقام گورنر بلوچستان کے ملاقات سیاسی صورتحال پر گفتگو پنجاب اور بلوچستان کے عوام کے دل اکٹھے دھڑکتے ہیں پرویز جلائی کی عبدالقدوس بزنجوں سے گفتگو اسلام علیکم رہوزان کی نیو سٹوڈیو سے محروف ایرام حمد ہیڈلیز آپ نے جانی کچھ ہم خبریں شامل کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے چوہدری شگر ملز کیس کی نواز شریف کی حاضری معافی کا یہ معاملہ ہے عدالت نے میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پر حاضری معافی کی استدہ منظور کر لی ہے عدالت نے اگلی کاروائی سترہ جنوری تک ملتوی کر دی ہے نواز شریف کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی گئی ہے آپ کو بتاتے چاہیں کہ چوہدری شگر ملز کیس کا بتاتے چاہیں آپ کو کہ نواز شریف کی حاضری معافی کیا یہ معاملہ ہے عدالت نے میڈیکل رپورٹس کے بنیاد پر حاضری معافی کی استدعہ منظور کر لی ہے عدالت نے سترہ جنوری تک نواز شریف کی حاضری معافی کی ترخواست مسترد کر لی ہے آپ کو بتاتے ہیں چنہیں کہ ہم خبر سے ایک اور اہم خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ منی لانڈری کیس میں احتساب عدالت میں حمدہ شہباز کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی حمدہ شہباز کے جیڈیشنل ریمانڈ میں سترہ جنوری تک توصیح کر دی گئی سکس سیکیورٹی انتظامات میں حمدہ شہباز کو عدالت میں پیش کیا گیا ایک بار پھر سے آپ کو اپڈیٹ کہنے کہ منی لانڈری کیس آئی ہے احتساب عدالت میں حمدہ شہباز کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی حمدہ شہباز کے جیڈیشنل ریمانڈ میں سترہ جنوری تک توصیح کر دی گئی تفصیلات جانتے ہیں نمائند الہورنگ عمر حیات سے جی عمر بتائیے گا مزید کا تفصیلات ہے سترہ جنوری تک توصیح کر دی گئی ہے شہباز کے جسمانی زمان میں سترہ جنوری تک توصیح کر دی ہے جبکہ عدالت میں اس حوالے سے نیم کو متعلقہ رکاہ دیا ہوئی پیش کرنے کی علایات جانی کی ہیں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حمدہ شہباز شریف کی احتساب عدالت اور ہور میں تیشی کے موقع پر سکت انتظامات سیکیورٹی کے سکت انتظامات کیے گئے تھے اور جیسا کہ پوٹیج نے دیکھا جا سکتا ہے جب حمدہ شہباز کو گاڑی سے باہر لایا جا رہا تھا دونوں اطلاف میں پولیس اہلکار جو تھے وہ آہ الرٹ کھڑے تھے اور ان کے درمیان میں سے آہ جو آہ حمدہ شہباز ان کو گزار کے جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا گیا عدالت کے روبرو آہ حمدہ شہباز کی جانب سے جو ان کے بھکلہ ہے حمجد پرویز اور دیگر جو ان کی آہ بھکلہ کی تیم ہے وہ آہ عدالت میں پیش ہوئی اور عدالت میں انہوں نے حمدہ شہباز کے خلاف جو نیر کی جانب سے لگائے گئے الزامات ہیں ان کی تبدیل کی اور انہوں نے کہا کہ حمدہ شہباز کے خلاف نیر کے لگائے تھے انظامات غلط اور دیگر یاد ہے جبکہ آہ نیر پروسیکوشن کی جانب سے عدالت میں مزید ریکارٹ پیش کرنے کی جو آہ وہ آہ اتدا کی گئی تھی جس پر عدالت نے حمدہ شہباز کے آہ جسمانی ریمانڈ میں آہ سترہ جنوری تک جو ہے وہ توسیح کر دی ہے اور آہ اینڈہ سمارٹ پر نیر سے آہ تفصیلی جواب طلب کر دیا جی تفصیلی جواب طلب کیا بہت شکریہ عمر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے افسوسنا خبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ مغلپورہ کے علاقے میں گھریلی رنجش پر خاون نے چھوڑیوں کے وار کر کے بیوی کو قتل کر دیا پانچ بچوں کی ماں سنہ کی دس سال قبل محمد فیاض سے شادی ہوئی تھی پولیس نے لاسٹ پوسٹ موٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کر دی ہے تفصیلی جانتے ہیں عبداللہ ہمار سے عبداللہ بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں کیا کاریوائی کی جا رہی ہے آجی بلکل یہ افسوسناک واقعہ مغلپورہ کے علاقے میں واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر ابھی تک پولیس کی جانب سے تو کوئی کروائی نہیں کی گئی جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ اس کی قتل کی ابھی تک مقدمہ نہیں در کیا جا سکا نام محمد فیاض جو سنہ کا جو آشور ہے جس نے اپنی بیوی کو قتل کیا اس کو گرفتار کیا جا سکا ہے گریلی ناچاکی کی بنیان فیر علی محلہ کا کہنا ہے کہ افسر اوقات ان کے گھر میں پہلے بھی مسئلہ مسائل اور اس طرح کے معاملات رہتے تھے لیکن آج محمد ریاس نے اپنی بیوی کو اپنٹی سالہ جو پانچ بچوں کی ماں تھی اس کو قتل کر دیا ہے جبکہ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے متقل کر دیا گیا ہے جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی تک کسی قسم کی درخواست محصول نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ہم کروائی کریں جب درخواست محصول ہوگی تھی اور تو اس کے بعد دفعہ 302 کے تاہر تک مقدمہ درچ کر دیا جائے گا مقدمہ بعد میں درچ کیا جائے گا بہت شکریہ عبداللہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے حمدہ شہباز کی احتساب عدالت میں پیشی کے معاملے پر بات کریں تو آپ کو بتائیں کہ مسلم لیون کے کارکن ازارے یکجہتے کے لیے جمع ہوئے اور گو نیازی گو کے نارے لگاتے رہے حکومت مخالف اور نیب کے مخالف یہ نارے بازی چلتی رہی حمدہ شہباز کی احتساب عدالت میں آج پیشی تھی مسلم لیون کے کارکن اپنے قائد سے ازارے یکجہتی کے لیے جمع ہوئے اور گو نیازی گو اور نیب کے مخالف نارے لگاتے رہے تفصیلہ جانتے ہیں نمائند اللہ اورنگ عمر دران سے جی عمر بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کو ایک بار پھر سے اپجٹ کرتے چلیں کہ حمدہ شہباز کی احتساب عدالت میں آج پیشی تھی پیشی کے موقع پر اپنے قائد سے یکجہتی کے لیے نون لی کے کارکن جمع ہوئے اور حکومت مخالف اور نیب کے مخالف نارے بازی کرتے رہے گو نیازی گو اور نیب اور نیازی کے کٹ جور کے بارے میں نارے بازی کرتے رہے آپ کو بتاتے چلیں کہ حمدہ شہباز کی آج احتساب عدالت میں رمضان شگر ملز کیس میں چودری شگر ملز کیس میں جو ہے وہ سماعت تھی مسلمی قنون کے کارکن اظہاری یکجہتی کے لیے اپنے قائد کے لیے پیش ہوئے اور گو نیازی گو کے نارے بھی لگاتے رہے حمدہ شہباز کی احتساب عدالت میں آج پیشی تھی چودری شگر ملز کیس میں مسلمی قنون کے کارکن اپنے قائد سے اظہاری یکجہتی کے لیے جمع ہوئے اور حکومت مخالف اور نیب کے مخالف شدید نارے بازی کرتے رہے گو نیازی گو کے نارے بھی لگتے رہے حمدہ شہباز کی احتساب عدالت میں پیشی تھی ڈی جی ایل ڈی اے سمیر احمد سعید کی زیر استدارت کنسلٹنٹ سیلیکشن کمیٹی کا اجلاس ہوا اجلاس میں چیف میٹرو پولیٹن پلینر چیف ٹاؤن پلینر سمیت سیلیکشن کمیٹی کے ارکان شریک ہوئے اجلاس میں لاہور کے نئے ماسٹر پلین کی تیاری کے حوالے سے جائز آریا گیا تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور رنگ احمد قریشی سے جی احمد بتائیے گا اس اجلاس کے حوال کے بارے میں جی بلکل ڈی جی ایل ڈی اے سمیر احمد سعید کی زیر استدارتی ہے کنسلٹنٹ سیلیکشن کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس میں لاہور کے نئے ماسٹر پلین کی تیاری کے حوالے سے تبادرہ خیال کیا جارہا اجلاس میں چیف میٹرو پولیٹن پلینر سید ندیم اختر زیدی چیف ٹاؤن پلینر تارک محمود سمیت دیگر جو افسران ہیں وہ شریک ہیں نیا ماسٹر پلین لاہور ڈوجین کی حدود میں واقع تمام شہری اور دے ہلاکوں کے لئے تیار کیا جائے گا ماسٹر پلین ریجنل پلیننگ کی بنیاد پر لاہور ڈوجین کے لئے بنایا جائے گا ماسٹر پلین تیار کرنے کے لئے کنسلٹنٹ کا تقرر پیپرا روز اور میکمہ پی این ڈی کی گائیڈ لائن کے تحتی کیا جائے گا نیا ماسٹر پلین کی تیاری کے لئے محولیاتی تحفظ وسائل کے دانشمندانہ استعمال سفارتی ویچھے کی پکاس میں تمام جو آبادی کے طبقات ہیں ان کی شمعیت کو یقینی بنا جائے گا ماسٹر پلین کی تیاری کے لئے 75 کرون روپے کا نظر سانی جو بجٹ ہے اس کو مختص کیا گیا ہے بہت شکریہ احمد دوسری جانب فیڈریشن صدر میاں انجم نسال کی چیمبر آف کومرس کے ریجنل آفیس آمد ہوئی صدر چیمبر آفیس کومرس میں عرفان اقبال شیخ بھی ریجنل آفیس پہنچ گئے بزنس مین پینل پنجاب ریجن کے سینئر قائدین بھی موجود تھے تفصیلات جانتے ہیں عدنان عزیز سے جی عدنان عزیز بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں جو اپریٹیشن کے صدر ہیں میاں انجم نسال جو تفیل دور پر جو ریجنل آفیس آمد ہوئی اپریٹیشن چیمبر آف کومرس کا وہاں پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پہنچ چکے ہیں جو چیمبر آف کومرس کے صدر ہیں عرفان اقبال شیخ انہوں نے بقیدہ ان کا استقبال کیا اور جو دیگر ایکٹی نمبران تھے وہ بھی مہاں پر مجھے تقریب میں جو خواتین کی بڑی بزاج مجھے موجود تھی جو تقریب سے قداب کرتے ہوئے جو پیٹریشن کے صدر ہیں میاں انجم نے ساکتا کہنا تھا کہ آج بہت خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے تاجیوں کی سپورٹ سے کامیاب ہوا ہوں اس وقت جو بزرز کی صورتحال ہے وہ بہت ہی حیرانتون ہے پاکستان میں کبھی بزرز کیلتے بڑھ رہی ہیں تو کبھی پیٹرول کی کیلتے میں اضافہ ہو رہے ہیں جب تک ملک میں تاجیت کشحال نہیں ہوگا ملک ترقی نہیں کرے گا جتنے بھی تاجیت تظیمیں ہیں جو لاہور میں پورے پاکستان میں پورے پنجاب میں ان کی سپورٹ ہے جو مجھے کامیابی ملیز کا جتما بھی شکر ادا کروں اتنا سم ہیں ہنگامی بن عدبر تمام ازلا کے بجر بھی کروں گا جو تاجیوں کے مسائل ہوں گے جو انڈرسٹری کے مسائل ہوں گے وہ ترقیب بن عدبر حل کی جائیں گے اس کے لیے پرائنسٹر اور پاکستان سے ملاقات بھی کی جائے گی اور جو انڈرسٹری کے مسائل ہے بہت شکریہ آدھان نزیز آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی لاہور رنگ کے نیس ٹوڈیو سے فیلت اپنا ہی مزید کمروں سے باقب رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے لاہور رنگ